ہم نے نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو حدیث کہا گیا ہے ٹھیک ہے حدیث ایک گفتگو ہے ایک واقعات ہے لیکن سوال یہ پیبا ہوتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یہ قرآن ہی حدیث کی صورت میں نازل ہوا ہے سوال یہ ہے محمد شیخ صاحب نے بڑی طول گفتگو کی اور اپنے گفتگو کے اندر بار 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 اس بات کا آدھا کرتے ہیں کہ حدیث یہ قرآن کے اندر ہے حدیث یہ ہے حدیث یہ ہے محمد شیخ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حدیث قرآن کے علاوہ کوئی اور جگہ پر ثابت نہیں ہے آپ دیکھیں لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ حدیث یہی ہے حدیث یہی ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے محترم عزیزوں کیا حدیث کا تصور قرآن کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تصور کیا قرآن مجید کی آیات ہی صرف اللہ کی آیات ہیں کیا نبی پر جو دوسرے حکامات کتابی صورت کے اندر نازل ہوتے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات رہی ہیں آئیے قرآن سے غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 59 کے اندر جو ہے واضح طور پر جو ہے اس بات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُكَ مُحْلِكَ الْقُرَا حَتَّى يَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَا مَا كَانَ رَبُكَ مُحْلِكَ الْقُرَا نہیں ہے تیرا رب کہ کسی بستی کو تباہ کرے یہاں تک کہ يَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَا کہ اس میں کوئی رسول نہ بیج دے اور رسول کا کیا کام ہوگا يَتْرُو عَلِهِمْ آیَاتِنَا وہ ان پر ہماری آیتوں کو بڑھے گا قرآن مجید نے یہ قانون بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو ان کے گناہوں کے سبب پر عذاب نازل نہیں کریں گے لیکن کیا ان میں ایک رسول لازم بھیجیں گے رسول کا کام کیا ہوگا يَتْرُو عَلِهِمْ آیَاتِنَا وہ ہماری آیتیں تلاوت کرے گا یاد اکھیں ازان اگرامی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بات تبدیل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے قرآن مجید سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ کی آیت نمبر پندرہ میں فرمایا ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے یہاں تک کہ ان میں کوئی رسول نہ بھیج دیں تو ہر قوم کیلئے رسول ہے قرآن مجید سورہ رات سورہ نمبر تیرہ کی آیت نمبر ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِكُلِّ قُومِنْحَاد ہم نے ہر قوم کے اندر حادی بھیجائے سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر سیون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ اُمَّةِ الرَّسُول ہم نے ہر اُمَّت کے اندر رسول بھیجائے تو ہر اُمَّت میں رسول بھیجا اور سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر عمت کے اندر رسول بیجا وہ اس کی دعوت دیتا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تواغیت سے بچتے رہو تو ہر عمت کے اندر اللہ تعالی نے رسول بیجا اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہر نبی کے اوپر کتاب نازل ہوئی جی محمد شیخ صاحب کہتے ہیں اپنے تقریر کے اندر کہ سب سے زیادہ جو ذکر ہے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ہے میں اتفاق کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو میں نے مثال بھی موسیٰ علیہ السلام کے دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجئے قادون یہ ہے قائدہ یہ ہے کلیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو عذاب نہیں بھیجتا ان کے اوپر ان کی گراہوں کے سبب یہاں تک کہ ان میں کوئی رسول نہ بھیجے اور وہ رسول ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر نہ سنائے عزیزوں لیکن اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے اور اس کے لشکر کی طرف بھیجا تو کیا ہوا قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ آَتِينَ مُوسَ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَحْلَتْنَا الْقُرِينَ الْأُولَى یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی قرون کو برباد کرنے کے بعد قرون سے مراد یہاں فیرون اور اس کے لشکر ہے جب فیرون اور اس کے لشکر کو اللہ پاک نے برباد کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور بلایا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توراب دی لیکن عزیزوں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب نہیں دیتا جب تک کہ ان میں رسول نہ بیتے حتی یبعصفی امیہ رسولہ یہاں تک کہ وہ رسول ان میں نہ بیجے اور وہ رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر نہ سنائے اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فیرون کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے فیرون کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے اور جب فیرون کے غرق ہونے کے بعد ملی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر ایسی کونسی چیز تھی جس کے ذریعے فیرون اور اس کے لشکر کو ڈر آیا لازمی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قارون کو تبدیل نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی وہ کتاب کے علاوہ وحی تھی اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات تھی دعین اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی قرآن کے علاوہ بھی وحی تھی اور وہ وحی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں کیوں کہ ہر نبی پر ہر نبی پر کتاب نازل نہیں ہوئی کتاب کے علاوہ بھی اللہ عزیز و جل نے نبی کے اوپر جو ہے وحی نازل